بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی محمد عمران مظاہری ہم ادرات کی خدمت میں قربانی کے زباہ کرنے کا طریقہ بدلانے والا ہوں کہ قربانی کے جانور کو کس طریقے سے زباہ کرنا چاہیے اور قربانی کے جانور کو زباہ کرتے وقت کون کونسی دعا پڑھنا چاہیے اور ان کی ترتیب کیا ہے مکمل طریقے سے بدلانے والا ہوں حاضرین اگرامی جب جانور کو زباہ کرنے کا ارادہ ہو تو چھوڑی کو تیز کر لیا جائے تاکہ جب جانور زباہ ہو تو جانور کو تکلیف نہ ہو تو جانور کی موجودی کے اندر چھوڑی کو تیز نہ کیا جائے بلکہ پہلے سے ہی چھوڑی کو تیز کر لیا جائے اس کی دھار کو درست کر لیا جائے پھر جانور کو مذہبہ گامے لائے جائے آسانی کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں اس جانور کو مذہبہ گامے لائیں لانے کے بعد میں اس جانور کو لٹانا ہے لٹانے کا طریقہ کیا ہے اکثر اس میں غلط ہوتی ہے کوئی اس کا رخ کیدر کر دیتا ہے کوئی اس کے رخ کو صحیح کر دیتا ہے کوئی غلط کر دیتا ہے عام طور پر لوگ غلط ہی کرتے ہیں تو اس کی لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جانور کو لٹایا جائے تو جانور کے جو پیر ہیں چاروں کے چاروں پیر کہ وہ کبلے کی طرف ہونا چاہیے یعنی پچھم کی طرف اور اس کی دم یعنی پونچ وہ شامال کی طرف ہونا چاہیے یعنی اتر کی طرف اتر کی طرف اس کی دم ہو اور جو اس کا سر ہے جانور کا جو سر ہے زبا کرنے والے جانور کا جو سر ہے کہ وہ دکھن کی طرف ہونا چاہیے یعنی جنوب کی طرف اس طریقے جانور کو لٹایا جائے مستحب طریقہ یہی ہے کہ جانور کو اس طریقے سے لٹائے جائے جو زیبا کرنے والا شخص ہے وہ قبلہ رخ بیٹھ جائے اور جانور کے شانے کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ لے اپنا دایاں پیر اس کے اوپر رکھ لے اور بائیں ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑ لے اس طریقے سے جب زیبا کرنے کا اس کا ارادہ ہو تو پہلے زیبا ہونے سے پہلے یعنی زیبا کرنے سے پہلے وہ دعا پڑے گا زیبا کرنے سے پہلے جو دعا پڑی جاتی ہے وہ دعا یہ ہے اس دعا جب فارغ ہو جائے تو ایک دعا اور پڑے اس کے بعد میں وہ زیبا کرنے کے لئے چھوڑے اٹھا لے اور اس کے بعد میں بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہتا ہوا اس کے گلے پر چھوڑی کو چلا لے اور تیز چلائے اور چھوڑی کو چلاتے ہوئے چھوڑی چلنے سے اس کی تین رگے چار رگے کڑ جانا چاہیے اس کی چھوڑی حرام مغز تک نہیں پہنچنا چاہیے اور اس کی جو جانور کا سر بلکل الگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ حرام جو رگ آتی ہے سر کے اندر اس سے پہلے پہلے وہ چھوڑی رک جائے یعنی اس کی جو رگ ہیں چار رگ سانس کی کھانے کی اور دو خون کی چار رگ کر جانا چاہیے اس طریقے جانور زبا ہو جائے تو پھر ایک دعا اور پڑنے ہیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صل اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام جب جانور کو زبا کر دیا جائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے لیکن اگر زبا جس نے کیا ہے وہ شخص اگر کوئی دوسرا ہے یعنی قربانی کسی اور کی ہے اور زبا کوئی اور کر رہا ہے تو زبا کرنے والا پھر اس کا نام لے جس کی قربانی ہے یعنی اللہم تقبلت منی کی جگہ پر اس کا نام لے یعنی اگر سلیمان کی قربانی ہے یعنی سلیمان قربانی اگر کر رہا ہے تو اللہم تقبلہ من سلیمان کما تقبلت من حبیبک محمد صل اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہم تقبلہ منی کی جگہ پر اللہم تقبل من فلا کہنا چاہیے یہ نام لینا چاہیے یہ طریقہ ہے اب اگر کسی کو یہ دعا یاد بھی اگر نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دعا ضروری ہیں یہ دعا پڑھنا چاہیے مسلم طریقہ ہی آئیے لیکن اگر کسی شخص کو یہ دعا یاد نہیں ہے اور وہ زبا کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا زبا کرنا غلط ہے اس کا زبا کرنے سے گناہ ملے گا بلکہ اس کا اگر یہ دعا نہیں پڑھی ہے اور صرف بسم اللہِ اللہ senior پڑھ لیا ہے اور یہ پڑھنا تو ضروری ہے بسم اللہ الله اور پڑھنا تو بہت ضروری ہے تو اس کی اگر کسی نے بسم اللہ ado espah پڑھ کر جانوروں کو زبا کیا ہے تو وہ قربانی صحیح ہو جائے گے باقی یہ دعا بھی یاد کرنا چاہیے سننا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے جانوروں کو زبا کرنا چاہیے کہ یہ دعائیں پڑھنا چاہیے ان کو یاد بھی کرنا چاہیے تو مجھے امید ہے عزت کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب عزت اس کو شیئر کریں چینل کو سیسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ